جہاں تک ہندوستان کا رول افغانستان کے اندر ہے اس کے اوپر تو کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں اور وہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کتنا خطرہ پاکستان کے لیے بن سکتا ہے بن نہیں سکتا وہ خطرہ ہے اگر ہم افغانستان کے اندر دیکھیں تو جو ابھی چند دنوں میں ایک ہفتہ پہلے جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ بگرام ائر بیس کا خالی ہونا تھا بگرام ائر بیس کے اندر سے انڈینز نکلیں انڈین روک کے بندے نکلیں اس کا مطلب ہے آپ گیم سمجھ گئے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس کو اور انڈیا روک کے آپریٹیپس کو بگرام ائر بیس پہ کس کی سرپرستی میں چلایا جا رہا تھا تو یہ گیم اب یہ ایسے نہیں آپ کہیں کہ جی کوئی خطرہ ہے بلکل وہ خطرہ کیا وہ وہاں سے پورے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے اور جو قوتیں بگرام ائر بیس کو چلا رہی تھی وہ انڈینز کو فیسلیٹیٹ کر رہی تھی ان کی سرپرستی کر رہی تھی پاکستان سے سارا کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان یہ رول ادا کر دے وہ رول ادا کر دے پاکستان نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ امریکنز کے جانے کے بعد جو افغانستان کی سپیس ہے کہ انڈیا کے ہاتھ نہ لگ جائے چونکہ پہلے ہی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر اس وقت تخریب کاری اور دہشت گردی کی جو لہر ہے اور ابھی جو ایک نئی لہر آئی ہے اس کے مطابق بھی اس میں انڈینز ہیں آپ نے جو ٹاؤن لاہور کا جو دماکہ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے قومی سلامتی کے مشیر اور عالی حقام نے ایویڈنسز شہادتیں بقاعدہ دیں کہ کس طریقے سے اس کو پلان کیا گیا اور لاہور میں یہ دماکہ کرایا گیا لاہور کا دماکہ غیر معمولی اہمیت کے عامل ہے اس کے سارے تانے بانے افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں تو افغانستان بنیادی طور پر جو ہے اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جاری ہے انڈینز اسے یوز کر رہے ہیں افغانوں کی سرپرستی حاصل تھی دوسری طرف غیر ملکی جو ٹروپس تھے وہ اس کی ان کی اشیر بعد میں وہاں کام کر رہے تھے پاکستان کا سب سے بڑا سیکیورٹی کنسن افغانستان میں یہی ہے کہ انڈین سیکرٹ آپریٹیوز جو ہیں وہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے اور یہ جو سپیس کریئٹ ہونے جاری ہے بیڈرال کے بعد وہ کسی بھی اعتبار سے انڈین انٹیلیجنس اور انڈین حکومت اس کو کیپچر نہ کر دے دوسرا اس کے پیچھے امریکہ ہے چونکہ سپیس خالی ہوگی تو اب امریکہ برہراس خود تو نہیں ہو سکتا تو وہ انڈیا کو وہاں انکریج کر رہا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی پوزیشن سمالیں تو یہ پاکستان کی سٹریٹیجک پالیسی ہے کہ کسی بھی صورت میں انڈیا کو وہاں پہ سپیس نہیں ملنی چائنہ کا بھی یہی کنسن ہے اس لیے کہ چائنہ کا کنسن یہ ہے کہ اگر وہاں پہ انڈیا آگیا اس وقت چین اور ہندوستان میں بھی خاصی کشیدگی ہے تو چین بھی یہی چاہ رہا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے انڈینز وہاں پر اپنی پوزیشن نور آئیں چین اس انخلاق کے بعد افغانستان میں بڑے پیمانے پر اپنا ایک خطہ ایک جو روڈ ہے اس کو وہاں پر ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ افغانستان کے اندر تعمیر و ترقی ہو اور ون بیلٹ ون روڈ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس طرف بھی ایکسٹینڈ کرے تو افغانستان اس پورے خطے کی جو کنیکٹیوٹی ہے روابط ہے اس کا ایک ہب بن جائے گا افغانستان سے شہرائیں گزر کے ایران بھی جائیں گی سنٹل ایشیا بھی جائیں گی پاکستان بھی آئیں گی تو چین کے وہاں پر فوجی اور جہرانہ جہرانہ آزائم نہیں ہے جبکہ امریکہ کے جہرانہ آزائم ہیں اسی لئے تو ورڈوں کی بات کریں اسی لئے تو افغانستان کو مکم مسلسل مانیٹرنگ کی بات کریں چونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو قابل میں گورنمنٹ اب وہ شمالی اتحاد کی ہے اشرف گنی اور جو ہائی پیس کانسل کے سربائے ہیں عبداللہ عبداللہ ان کا مکمل جکہ ہندوستان کی طرف ہے اور عبداللہ عبداللہ حالانکہ کچھ تبدیلی ان میں آئی ہے لیکن اشرف گنی ان کے قومی سلامتی کے مشیر ان کے وزیر خارجہ ان کی حکومت کے دیگر اعلیٰ عدیزت آران وہ پاکستان کے خلاف اوپن لی زہر اگلتے ہیں اور ہندوستان کا را گلابتے ہیں اس لئے ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو اتنا بڑا گولہ بارود دیا گیا ہے وہ افغانستان کی حکومت کو اس لئے دیا گیا ہے کہ قابل کو فال ہونے سے بچائیں اور اگر طالبان پیش قدمی کرتے ہیں تو وہ گولہ بارود طالبان کے خلاف استعمال کیا جائے اس سے بڑا گولہ بارود تو امریکی فورسز کے پاتھ تھا تو وہ طالبان کو شکست نہیں دے سکے تو اس گولہ بارود سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کو شکست ہو جائے گی لیکن اس کا جو مقصد ہے اتنی بڑی تعداد میں اتحار اور گولہ بارود جوایا ہے وہ صرف اور صرف افغان سیکیورٹی فورسز کو مضبوط کرنا ہے تاکہ طالبان کی قابل کی طرف پیش قدمی کو ہر اعتبار سے فوجی اعتبار سے فوجی قوت کے ساتھ روکا جائے بار بہت مضبوط ہے لیکن اس میں ایک خطرہ موجود ہے کہ اس کو بار کو کٹا جا سکتا ہے ڈمولش یعنی اس کو بلکل گرائے نہیں جا سکتا اور کئی جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس میں جو خاردار تارے ہیں ان کو کٹ کے لوگوں نے کراس کرنے کی کوشش کی جو بارڈ ہے وہ ایک طرح کی حفاظتی حصار ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت سارے علاقے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں راداری ہیں ایسی ہیں جہاں سے افغان پناگزین یا جو اسکریت پسندوں کی نقل و حرکت ہیں وہ بارڈ کو کٹ کے کسی نہ کسی صورت میں پاکستان میں انٹری کر لیتے ہیں اب یہ سوال کہ کیا پاکستان محفوظ ہو جائے گا دیکھئے بارڈ نہیں تھی تو پاکستان کے اوپر سرد پار سے دہشتگردی کے حملے ہوتے تھے وہاں سے فائرنگ کی جاتی تھی گولہ باری کی جاتی تھی ساری چیزیں کی جاتی تھی پاکستان جو ہے وہ مسلسل عدم استحقام کا شکار رہے گا افغانستان کی وجہ سے چونکہ اگر افغانستان کے اندر ایک وسیل بنیاد حکومت نہیں بنتی جسے پیس گورمنٹ یا براڈ بیس گورمنٹ کہتے ہیں جب تک وہ نہیں بنتی جب تک وہاں صلاح نہیں ہو جاتی آمن نہیں آ جاتا پاکستان کو مسلسل پاکستان کی سلامتی کو خطرہ رہے گا اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ امریکی افواج کے جانے کے باوجود آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ساڑھے چھے سو کے قریب جو امریکہ کے ہائی ٹرین میرینز ہیں جو ان کے سولجرز ہیں وہ بدستور قابل میں رہیں گے انہوں نے یہ اپری لی ہے کہ وہ امریکی میشنز اور جو دیگر امریکی آپریشنز جو بدستور وہاں جاری رہیں گے ان کی حفاظت کے لیے تو گیم بالکل واضح پاکستان کی سلامتی بدستور خطرے میں رہے گی چونکہ یہ ایک پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے کہ پاکستان کو عدم استحقام کا شکار رکھا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹریٹیجکلی پاکستان جو چائنہ کے ساتھ الائن ہوا ہے وہ مغربی قوتوں کو بلکہ کھل کے امریکہ کو کسی صورت میں وہ قابل قبول نہیں چونکہ امریکہ کے جتنے بھی حکام یہاں پہ آ چکے ہیں جو ان میں نائب وزیر خارجہ ایلیس ویلز نے ایک دو ٹوک الفاظ میں ایک تینک ٹینک سے یہاں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کھل کے سی پیک کے خلاف ہے پھر اب یہ حالی میں جو جی سیون سمٹ ہوئی جس میں سی پیک کے خلاف کھل کے سٹیٹمنٹ دیا گیا تو اب یہ چیزیں واضح ہیں کہ جی سیون لیڈ بائی امریکہ وہ کسی صورت میں سی پیک وان بیلٹ وان روڈ انیشیٹو کو کسی صورت میں چلنے نہیں دے گا اور جو کنٹریز جو ممالک چین کے ساتھ چلیں گے ان کو عدم استقام کا شکار کیا جائے گا یورپ کی آپ مثال دیتے ہیں وہ والے یورپینز جو ایک کشتی کے اوپر ایک سو پیسنجرز اگر بیٹھے ہوتے ہیں ان پر گولی چلاتے ہیں ایک سو پیسنجرز کہ پاکستان نے تیس لاکھ پناہزینوں کو پناہ دیوئی ہے ہماری ایکانومی اور ہماری ڈیویلپنٹ نہ نوروی جیسی ہے نہ اٹلی جیسی ہے نہ سپین جیسی ہے نہ نیدر لینڈ جیسی ہے نہ جرونی جیسی ہے نہ سپین جیسی ہے ہمنیٹیرین جیسر کن کے اندر ہے یورپینز کے اندر ہے یا پاکستان کے دل میں تو یہ پاکستان کے دل میں ہے کہ آج تک ثری ملین ریفیوجیز پاکستان نے پالے ہیں انہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کری ہے انہوں نے یہاں پر اپنا کاروبار کیا ہے یہاں سے پڑھنے کے بعد کچھ افغانستان گئے ہیں کچھ نے پاکستان کے اندر شادی ہیں تو یہ پاکستان کی کشادہ دلی ہے کہ تیس لاکھ ماجرین کو یہاں پہ بسایا اور ان ماجرین کے اندر سے بڑے بڑے حسکریت پسند بھی نکلے تو پاکستان کی سماجی اور اقتصادی جو انیشیٹیوز ہیں جو اقدامات ہیں وہ افغانستان کے اندر چلتے رہیں گے یہ یہ مداخلت نہیں ہوتی دیکھیں اگر امریکہ نے پاکستان کے اندر چیزیں بنا دی جاپان نے آپ کا چلڈن ہاسپٹل بنا دیا تو اگر پاکستان نے قابل کے اندر جناح ہاسپٹل بنا دیا تو یہ یہ افغان عوام کے لیے ایک تحفہ تھا اگر پاکستان نے بیس وسیں دے دیں وہاں پہ چار کالج بنا لیے اور اگر پانچ سو افغان طلبہ کو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں سکولرشپس دیے گئے اگر ان کے پچاس کیڑٹس آکھے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا قول میں تربیت لیتے ہیں تو یہ پاکستان کا گوڈ ویل جیسچر ہے یہ چیزیں آہ مستقبل میں بھی جاری رہیں گی پاکستان مختلف تعمیر و ترقی کے پروجیکٹس جسے کہتے ہیں وہ افغان عوام کے لیے تحفہ دیکھیں آلڑی آپ اپنی رہ داری بھی تو افغانستان کے لیے دے رہے ہیں پاکستان سے لاکھوں ٹن گندم بھی جاری ہے پاکستان کا ساری جو زمینی رہ داری ہے کریچی سے پورٹ کے ذریعے جو ہے وہ تمام آہ جسے کہتے ہیں آہ گوڈز جیاں وہ افغانستان بھی جاری ہیں افغان طلبہ کو سکولرشپس ملنے ہیں ڈیلی میں سیکنوں کی تعداد میں افغان آلاج مالجے کے لیے پاکستان کے اسپتالوں میں آتے ہیں تو یہ پاکستان اور افغانستان بلکل یک جان ہیں اور اگر امن بھی ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پاکستان کی جو سماجی بہبود کے جو منصوبے ہیں جو افغانستان کے اندر مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کی سوفٹ ڈپلومیسی ہیں